پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس کی وردی پہنانے پر غور آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کالی یونیفارم کی بجائے اسلام آباد پولیس والی وردی پہنا دی جائے تھانوں میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں پولیس کی بہتری کے لیے نئے قوانین بنانے کا ٹاسٹ ڈی آئی جی ڈسپلن کو سومتی آ گیا ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں مدصر حسین سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں جی مدصر بتائیے کا امجد جوے سلیمی کے بعد سے لاہور سمیر پنجاب بھر کے ہسپتالہ میں خدمت کاؤنٹر بنائے گئے ہیں ان کی خدمت کاؤنٹر سے شیاریوں کو کیا فائدہ ہوگا ہم آجی پنجاب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بسیکلی یہ خدمت کاؤنٹر کا جو کاؤنسپٹ ہے ہسپیٹلز میں بنانے کا یہ ہمارا ایک جب انیس سو چوتیس کے جو پلیس رول بنے تو اس کے مطابق یہ تھا کہ کوئی بھی زخمی جب ہسپیٹل میں آتا ہے تو اس کے پاس جس کا میڈیکل لیگل بننا ہوتا ہے اس کے لیے تھانے سے ڈاکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن انفارچونیڈلی اس کمبرسوم پروسس میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا مریض بعض وقت مر جاتے تھے ہسپیٹل میں آتے تھے ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کرتے تھے کہ جی ڈاکٹ لے کے ہو ہم نے پلیس چوکی ہسپیٹل میں الیکٹرونکلی جو آپریٹ ہو رہی ہے اس کو در شفٹ کر دیا ہے اس میں ہماری پلیس آفسرز بیٹھے ہیں اور ساتھ میڈیکل والوں کے لوگوں سے ان کا لائز آن ہے جو ہی ایک آدمی زخمی حالت میں ہسپیٹل آتا ہے سب سے پہلے وہ اس خدمت کاؤنٹر پہ جاتا ہے جو ہسپیٹل کی پریمیسز میں ہوتی ہے تو وہاں سے وہ فوری طور پہ پیس منٹ کے ٹائم میں اس کا ڈاکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ادھر اس کا سی این ایسی نمبر لے کے اس کے سارے کوائف درج ہوتے ہیں ادھر سے وہ ای میل کے ذریعے تھانہ بھیج دیتے ہیں تھانہ میں ریجسٹرز میں انٹر ہوتا ہے اس کا ریکارڈ چیک کی جاتا ہے اس کے بارے میں جو ڈاکٹ بنا ہے وہ سکین ہو کے اس خدمت کاؤنٹر پہ آتا ہے اور خدمت کاؤنٹر وال اس کو ہم یہ ایشو کر دیتے ہیں ڈاکٹ اور اس کا فوری علاج دور یہ بھی آپ جزا سزا کے جو طریقہ کار ہے اس میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا پلیسی بنے جا رہی ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں ہم نے ایک ڈسپلن میٹرکس بنایا ہے اور اس ڈسپلن میٹرکس میں گائیڈ لائنز دے رہے ہیں اپنے آفیسرز کو کہ آپ نے یہ یہ جو جرائم ہیں ان جرائم کی اتنی سزا بنتی ہے اور اس کے اندر رہ کے اس سزا تو اس میں یونیفارمٹی آف پنشمنٹ کا ک ہے تاکہ جس بندے کو جو سزا ملنی ہے وہ اس کے جرم کے حساب سے ہو غیر ضروری انیسیسری اوور پنشمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی اچھا مادل نہیں ہے سر اسی قویچن سے میرا ایک قویچن ہے کہ جو فیک کمپلینٹ ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کے لیے کوئی جی وہ اس کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے اب وہ ہماری ایک دفعہ ہے قانون کی ایک سو بیاسی وہ ایک سو بیاسی کی سزا بھی اب انحانس ہو گئی ہے وہ ہم اس پہ جو لوگ جھوٹی فیار درج کروائیں گے یا جھوٹی انفرمیشن پولیس کو دیں گے جھوٹی اطلاع دینے پہ بھی سزا بھی اچھا مرے لاس پیچن ہے کہ یہ جو کرپشن ہے جو تھانوں میں جا تفتیشی افضلان کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیا آپ پولیسی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم انٹرنل ایک آنٹو بیلیٹی یونٹ بنایا ہے سخت خود احتسابی نظام نافذ کر رہے ہیں جو ہمارے ایک بیسٹ پولیس آفیسر بیسٹ ریپورٹیشن انٹیگریٹی اس کو ہم انٹرنل ایک آنٹو بیلیٹی یونٹ کا ایڈیشنل آئی جی لیول کے ایک آفیسر کو اس کا انچارج بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اس سخت خود احتسابی نظام کی وجہ سے آپ پولیس میں ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے یہ تھے آئی جی پنجاب عمدہ جوے سلیمی جو پولیس میں لیے گی انشیٹیف اور پولیس میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے بتا رہے ہیں